ویلکم دی سٹوڈنٹس ٹوڈے او ٹاپک اس فیزیکل بیلنس مطلب آم ترازو دا ماس آف او باڈی کمیت ایک جسم کے اس ڈیفیکلٹ دیٹرمائن مشکل ہوتا ہے دیٹرمائن معلوم کرنا بٹ لیکن اٹ کین بی کمپیرڈ ایزیلی لیکن ہم اس کا موازنہ کر سکتے ہیں آسانی سے اگینسٹ او باڈی ایک جسم کے خلاف یا جسم کے ذریعے اف نون ماس اسی کمیت آپ کو معلوم ہو مطلب آپ سپوز کچھ ہی نہیں لے رہے تو آپ اس کو ہاتھ سے نہیں معلوم کر سکتے کہ یہ کتنا ہے لیکن ہم اس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک آپ نے کوئی چیز لی جس کا آپ کو ویٹ معلوم ہو اس کے ساتھ اس کا کمپیر کریں تو آپ اس کا وزن معلوم کر سکتے ہیں this process یہ عمل of comparing موازنہ کرنے کا the masses کمیتوں کا of two bodies دو اجسام کا is commonly known as عام طور پر ہم اس کو جانتے ہیں weighing process وزن کرنے کا عمل this weighing is carried out اور یہ وزن کرنے کا عمل ہم کرتے ہیں carried out کرتے ہیں through a balance ایک ترازو کی مدد سے balance یہاں پر متوازن نہیں ترازو کا معنی آئے گا اس میں physical balance عام ترازو is just a common balance ایک عام ترازو کی طرح ہوتا ہے یہ physical balance بھی where there are two pens اس میں کیا ہوتے ہیں دو pens ہوتے ہیں آپ کے پاس and you measure mass of an object اور آپ ناپتے ہو کمیت کسی بھی جیس کا by putting it in one pen اس کو ایک پین میں رکھ کر آپ دکھتے ہیں student آپ تصویر میں pens دکھائے گئے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو ایک پین میں آپ وہ mask رکھ اس کو اپنے ناپنا ہے اور دوسرے پین میں آپ کیا کرتے ہو جو non mask ہوتا ہے آپ اس کو رکھتے ہو and non mask in the other pen اور دوسرے پین میں آپ non mask رکھتے ہو تو physical balance is a very sensitive common balance اب یہ جو balance آپ کو یہاں دکھائے گئے تو یہ عام جو دکانوں میں ترازو ہی اسی طرح دکھائے گئے لیکن جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں گولڈ بغیر ناپنے کے لیے یا کوئی precious یا قیمتی چیز ناپنے کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو پھر ایک ڈبے میں بند کر دیتے ہیں شیشے کے box میں کیوں تاکہ اس میں ہوا یا مٹی وغیر اندر نہ جائے اگر آپ سونا لیتے ہو تو ایسے آپ کو بہت کم اقدار میں لیتے ہو تو اگر وہاں پر تھوڑے ریت کے ذریعے میں پڑ جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو ویٹ ہے وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں physical balance ایک عام طرازو is a very sensitive common balance یہ آپ کے پاس بہت حساس طرازو ہوتا ہے which can measure ملی نہیں ہزار گرام ہوتے ایک کلو میں ملی گرام سے چھوٹی unit ہے it is placed in a protective glass it is placed مطلب اس طرازو کو ہم رکھتے ہیں in a protective glass ایک حفاظتی شیشے کے گیس ڈبے میں so that even dust تو اس لیے کہ ہتھا dust گرد and wind اور ہوا cannot affect وہ اثر انداز نہ ہو the accuracy ٹھیک ہونے پر off the instrument آ لے کے تو ہم اس کو بند کر دیتے ہیں ایک ڈبے میں کیوں بند کرتے ہیں تاک کہ آپ کے پاس arm جو اس میں ویٹ وغیر لیتے ہو ناپ تے ہو تو اس میں جو ہوا ہے یا جو پس ڈرسٹ ہے وہ ایک پر جٹ اس کو ہم ناپ بائی stop watch stop watch کی مدد سے it has two main types اس کے دو بنیادی قسم ہے mechanical and digital mechanical and digital numbers والا یہاں پر آپ کو student تصویر میں دکھائے بھی گئے ہیں اوپر جو پس اوپر سوئی والی گھڑی ہے اس کو analog کہتے ہو جو پس نیچے والی گھڑی اس کو digital stop watch کہتے ہو کیونکہ اس پر numbers آپ کو show کیے ہوتے ہیں mechanical analog stop watch mechanical or analog stop watch stop watch it consists of two hands a small minute hand and a long second hand اگر آپ تصویر میں جگھو تو آپ کے پاس دو سوئی ہیں ایک ڈارک میں ایک تھوڑی light تو smaller کے پاس minute ہے اور dark جو بڑی آپ کے پاس ہے وہ second کی ہے skills for each hand are marked اور جو پیمانے ہوتے ہیں ہر hand hand مطلب ہاتھ نہیں لوگ ہے آپ پہ سوئی کا ہوگی are marked on a circular dial اس کو لگایا گیا ہوتا ہے ایک gold dial پر to note the time both hands are set at zero to note the time time note करने के لی both hands are set at 00 by pressing and releasing and leaving the note button on उप दिख सकते उपर बटन आपको निजरारिस में है handle से भी जिरो पर रुख जाती है जैसे कि आपको दिखाएगे तस्वीर में फिर स्टोर्ण आप क्या करते हो as the note is pressed and released again जब नोब को आप दबार दबाते और छोड़ते हो the watch starts तो जाती है मतलब एक के बाद चली जाती है तो यह पर 30-30 के दिह है आपको जब दो तफ़ा यह बड़ी सुई आपके पास डाइल में आजाती है तो फिर एक मिनिट इसमें से आगे वहाँ पर एक बटन ता यहाँ पर दो बटन है प्रेसिंग तॉप बटन स्टार्ट टाइम रुप जापके पास टॉप का बटन उपर उसको जाब दबाते हो तो टाइम चलना शुरू कर देता जो आपके पास वहाँ का दौराणिय गुजरा है प्रेस अफ सेकंड बटन जो आप दबाते हो दूसरे बटन को देन रिसेट स्टॉप पर जीरो तो आपके बास जो स्टॉप जीरो पर आ जाती है सेकंड बटन तो दूसरे बटन को भी आप इस्तिमाल करते हो तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने के लिए स्प्लिट टाइम और लेफ टाइम स्प्लिट टाइम ये लेफ टाइम के मितलब यह होते है कि कि आपने तीन चार चकर लगवाने है तो आप बार-बार इसको दूसरे बटन को दबाते हो तो पहला कर टाइम होता है वो रिकॉर्ड रहता है वो डिलीट नहीं होता विन स्प्लिट टाइम बटन ऑप दबाते हो वाल द exactement एवच वाल ये वाच बार उसको گھڑی چل رہی ہوتی ہے the display freezes تو جو display ہوتا ہے پس وہ رک جاتا ہے freeze مطلب رک جانا allow the sorry elapsed time آپ کو جو وقت کا دورانی ہے اس کو دکھاتا ہے یا وقت کا دلم ہے وہ دکھاتا ہے to death point اس جگہ پر to be read جب اس کو پڑھ سکتے ہیں but the watch mechanism continue running لیکن آپ کے بعد جو گھڑی کا طریقہ کار ہے وہ چلتا رہتا ہے to record record کرنے کے لیے total elapsed of time مکمل وقت کے وقفے کو pressing the split button دوبارہ دباتے اس بٹن کو a second time allow the watch دوبارہ گھڑی چلتی ہے to resume display of total time اور آپ کو دکھاتی ہے مکمل جتنا بھی وقت ہوا مطلب آپ نے چکر لگوانے ایک دو تین تو آپ کے ایک چکر کے بعد اس کے time کو نوٹ کرتے ہو لیکن جب سے کیا ہوتا ہے دوسرا بٹن ہوتا ہے آپ کے پاس وہ اس کو جو باقی پہلے کی reading ہے اس کو freeze کرتا رہتا ہے اب آخر میں آپ کو جب calculate کرنا ان سب کو جمع کرنا تو آپ second button کو press کر دیتے ہو تو جتنا بھی آپ کے پاس time ہوا وہ سب آپ کو بتا دیتا ہے اب stop watch میں اور digital watch میں sorry mechanical اور digital stop watch میں آپ کے پاس یہ فرق ہوتا ہے کہ stop watch میں آپ صرف ایک ہی وقت میں ایک reading لے سکتے ہو لیکن digital میں آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ اگر دو دفعہ تین دفعہ آپ لو تو اس کو آپ نوٹ کر سکتے وہ delete نہیں ہوتا وہ اس کے پاس رہتا ہے دوسرا ورندہ بانے سے وہ سارا آپ کے پاس آ جاتا ہے اب اس کے لئے ہم عام گھڑی کو نہیں استعمال کرتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عام گھڑی کو آپ روک نہیں سکتے آپ کے پاس میں وقت رکھتا نہیں اس لئے ہم اس کے لئے یہ stop watch استعمال کرتے ہیں خوبصورت آپ کو آج کا lecture سوری میں آ گیا ہوگا اگر نہیں تو آپ کمنگ کر کے پوچھ سکتے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا take care laff